تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی کسی بھی USB کو آپ چھوٹے سے چھوٹا کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنی USB کا سائز بڑا ہونے کی صورت میں آپ اسے کیری نہیں کر سکتے یا ہر ٹائم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی USB کو چھوٹے سے چھوٹا بنا کے آپ کہیں پر بھی سے کیری کر سکتے ہیں کہیں بہت آسانی کے ساتھ اس کو آپ ہر ٹائم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں بتاؤں گا السلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپ ایک تو یہاں پہ میرے پاس ایک ایچ پی کی یو ایس پی ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کون سی یو ایس بی کو چھوٹا کر سکتے ہیں ایک میرے پاس ہے ایچ پی کی یو ایس بی جو ہے یا میٹل میں میرے پاس اور آپ اس طرح کی سامسنگ کی بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی ایسی لے سکتے ہیں یا میرے پاس ایک اور یو ایس بی ہے جو ہے کنگ سٹون کی پر یہ کیا ہے کہ اس کے اندر چپ نہیں ہے اس کے اندر سرکٹ ہے تو آپ نے وہ لینی ہے جس کے اندر چپ ہو اسی یو ایس بی کے اندر چپ ہے تو اس کو میں نکالنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو بلیک ڈوٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو بلیک ڈوٹ ہے آپ نے بلیک ڈوٹ والی نہیں جہاں پہ خالی جگہ وہ آپ نے کسی ٹھوس جگہ پہ وہ جو خالی جگہ وہ آپ نے کہیں پہ ٹھوس ایریے پہ مارنی ہے ٹھوس ایریے پہ لگانی ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے تو میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو نیچے والی جگہ خالی ہے تو میں کہ کرتا ہوں یہ ٹیبل ہے میرے پاس میں زور کے اس کو خالی سائٹ ٹیبل پہ لگاتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ برابر ہے بلکل بھی یو ایس بی باہر نہیں ہے تو میں اس کو نکالوں کا نکالنے کا سب سے سان طریقہ ہے آپ نے یہ والی جگہ پہلے نیچے لگانی ہے تو آپ نے ایک دو بار جیسے آپ جیسے آپ ایک دو بار اس کو لگائیں گے تو آپ کی یو ایس بی تھوڑی سی باہر آجائے گی تو تھوڑی سی باہر آگئی اس کے بعد آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ ایک چونٹی جس کو پنجابی میں چونٹی کہتے ہیں یا آپ کی ذبان میں آپ پس نہیں کیا کہتے ہیں آپ نے کچھ ایسی چیز لینی ہے جو اس کو پکڑ کے باہر نکال سکے تو میں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو باہر نکالتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری یو ایس بی باہر آگئی اس کو یہ کسی الفی یا کوئی ایسی چیز کے ساتھ اس کے اندر نہیں لگی ہوتی ہے سمپلی انہیں پلاسکٹ کے باکس کے اندر لگا گیا اس کو اس کے اندر لگایا ہوتا ہے یہ آپ ضرور پڑھنے پر نکال بھی سکتے ہیں اگر یہ پلاسکٹ آپ کی یو ایس بی سے نہیں نکلتا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے کسی بھی طرح سے چونٹی سے یا پن کے مدد سے یہاں پہ میں آپ کو پن دکھاتا ہوں اس پن کے مدد سے آپ نے کسی بھی طرح اس کو باہر نکال لینا ہے اگر یہ خراب ہوتی ہے تو یہ خراب نہیں ہوگی میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس کے آگے ایک چھوٹا سا جوڑ ہے جس کے اندر اس کو اس طرح سے رکھا جاتا ہے میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ اس طرح سے تو اگر ڈیمیج ہوگا اس کا یہ والا پلاسکٹ ڈیمیج ہوگا آپ کی سرکٹ کو چپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ نے کسی بھی طرح کر کے اس کو نکال لینا ہے نکالنے کے بعد آپ نے اس سائیڈ والی کو تھوڑا سا کٹ کر لینا ہے اور اس سائیڈ سے بھی تھوڑا کٹ کر کے الفی کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ اس طرح سے چپکا دینا ہے پھر بھی یہ بہت زیادہ چھوٹی رہے گی چپکانے کی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کسی بھی جگہ لگائیں گے تو یہ حسانی کے ساتھ لگ جائے گی یہ جو پورٹ ہوتی ہے پورٹ میں فکس ہو جائے گی اگر آپ سمپل اس طرح سے لگائیں گے جو تھوڑا سا مسئلہ کر کے ہلتی ہے اس لئے آپ نے اس کو ادھر الفی لگا کے آپ نے اس طرح سے اس کو فٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ کی مرضی آپ اس کو کسی بھی کھلونے پر لگا کے آپ یا کوئی آپ کے پاس ایسا چابی کے ایسا جس کے اندر آپ کے پاس رینگ تھوڑا سی جگہ اس کے اندر آپ اس کو ارجیسٹ کر سکتے اور اسے گیجٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ میرے پاس ایک چپ ہے یہ چپ ہے لیکن اس یو ایس بی کے اندر سرکٹ ہے اس کو ہم چھوٹا نہیں کر سکتے اس کو ہم گیجٹ کے طور پر کہیں پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھے ہوں گے اس طرح کی آپ کارڈ والی یو ایس بی آپ کو دیکھے ہو ہم اس کو کیا کریں گے اس سائز کا یہاں سے کارڈ نکال لیں گے کارڈ نکالنے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی وائر لینی ہے یہاں پہ میرے پاس ایک وائر ہے جو آپ کو ڈی وی ڈی روم کے اندر سے یا بچوں کے کھلونوں کے گاڑیوں کے جو ٹائر ہوتے ہیں ان کے ترمیان میں جو راڈ لگا ہوتا ہے وہ لینے کے بعد آپ نے اس کے سائیڈ پہ یہاں پہ لگانا ہے اور لگانا اس طرح کہ یہ موو بھی کرے لیکن مجھے اتنی سی چپ چاہیے آپ دیکھ سکتے کتنی چھوٹی سی چپ ہے اس کے اندر مجھے یہی چاہیے کیونکہ اگر میں بڑی یو ایس بی پہلے پٹوے میں رکھتا تھا تو یہ بہت زیادہ پھولا سا رہتا تھا بہت بڑا بڑا لگتا تھا اب میں کہہ کروں گا میرے پاس ایک جگہ یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی یو ایس بی میں اس کو سم والی سلوٹ میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں بلکل چھوٹی سی یہ آپ اس کو کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹی بلکل چھوٹی ہے اتنی چھوٹی ہے کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ ارجسٹ کر سکتے ہیں یا دینا ہو لیکن آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہوتا موبائل کے لاوہ موبائل آپ بہت سارے لوگ نہیں لگاتے کیونکہ وائرس وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے آپ کو ایک یو ایس بی لے اس طرح سے سب سے سستی یو ایس بی ہے سب سے سستی یہ یو ایس بی ہے آپ کو 64 میں تب تک کے لئے خدا حافظ